اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت پنجاب نے تمام تعلیمی ادارے چار اپریل دو ہزار بیس تک بند کر دیئے تھے اور جن سٹوڈنٹس کے اگزیم ہو رہے تھے یا جن کے ہونے والے ہیں وہ سبھی اگزیم ڈیلے کر دیئے تھے ابھی میں آپ کو حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا فائنل نوٹیفیکیشن دکھانے جا رہا ہوں جس میں اگزیمز کے متعلق فائنل ڈیسیئن لے لیا گیا ہے پہلے تو یہی خبر تھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جتنے بھی اگزیمز ہیں سب یکم جون تک پوسپون کر دیے جائیں اور ساتھ میں یہ کہا گیا تھا کہ بچوں کی حفاظت پرائیم منسٹر عمران خان اور حکومت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے اور بچوں کی حفاظت کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہوں گے وہ کیے جائیں گے تو یہ ہمارے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کی طرف سے ٹویٹ آپ کو دکھایا گیا ہے لیکن اس کے بعد جو فائنل ڈیسیئن تھا اس کے اوپر فائنل نوٹیفیکیشن اب جاری کیا گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر تمام قسم کے اگزیمز چاہے وہ کیمبرج بورڈ یا یونیورسٹی کے تحت ہوں سبھی اگزیمز کو 31 مئے تک پوسپون کر دیا گیا ہے تو آپ سبھی کو پتا چل گیا ہوگا کہ تمام اگزیمز 31 مئے تک پوسپون کر دیے گئے ہیں یہ ابھی کے لیے بلکل فائنل نوٹیفیکیشن تھا اور یہ سبھی اگزیمز کے لیے ہے تو سٹوڈنٹس میں آپ سبھی سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اگزیمز کی تیاری مکمل رکھیں اور اس میں کسی قسم کی گنجائش یا لاپرواہی مت پیدا ہونے دیں کیونکہ آگے آنے والی اپ ڈیٹس کچھ بھی ہو سکتی ہیں میری دعا ہے کہ اللہ آپ سبھی کے لیے بہتری والا معاملہ فرمائے اور اللہ ہم سب کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے تو سٹوڈنٹس ابھی کے لیے یہی خبر تھی مزید جو بھی آگے اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اب تک کے لیے اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تینک یو